جی تو دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کے سامنے ہی ہمارا یہاں پر میگنٹ گھومنے لگ گیا ہے یعنی کہ دوستو ہمارا وارٹر پم یہاں پر بلکل ٹھیک ہو چکا گیا دیکھیں دوستو وارٹر پم ہمارا یہاں پر آن ہو چکا گیا اب دوستو یہاں پر یہ والا جو وارٹر پم ہے نا آپ کے سامنے ہی آپ لوگ نے یہاں پر دیکھا ہوگا ہمارے وارٹر پم نے پانی اٹھانا شروع کر دیا گیا السلام علیکم دوستو میں ہوں غلام رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر غلام رسول یوٹیوب چینل دوستو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو سکھانے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں اس قسم کے بارہ بول ڈی سی وارٹر پم کو آپ لوگ خود سے گھر میں کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں مکمل طریقہ کار آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو سکھانے والا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ جو وارٹر پمپ ہے نا بیسیکلی یہ وارٹر پمپ جو ہے نا وہ بارہ بول ڈی سی روم کولر کا وارٹر پمپ ہے جو کہ خراب ہو گیا ہے یہ بالکل بھی ورک نہیں کر رہا پانی نہیں اٹھا رہا تو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ یہاں پر اس وارٹر پمپ کو مکمل طور پر ریپیئر کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے دیکھیں دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہاں پر چیک رہا دیتا ہوں یہ وارٹر پمپ ہمارا ورک کر رہا گیا یعنی سمپلی میں یہاں پر میرے پاس ایک یہ سپلائی ہے بارہ بولٹ کی میں یہاں پر اس کے بٹن کو آن کر لیتا ہوں دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ بارہ بولٹ کی سپلائی کی وائر ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو میں آپ لوگ کو یہاں پر ملٹی میٹر کے اندر سے بھی اس کے والٹے چیک رہا دیتا ہوں تو پوزیٹیو کو میں یہاں پر پوزیٹیو پر لگا رہا ہوں نیگٹیو کو نیگٹیو پر تو آپ لوگ دوستو یہاں پر ملٹی میٹر کے اندر دیکھ سکتے ہیں تقریباً بارہ تیرہ وولڈ اس کے اندر سے آ رہے گئے تو یہ ہمارے پاس دوستو بارہ وولڈ ڈی سی سپلائی کے یہاں پر یہ وائرنگ ہے دوستو میں آپ لوگ کو یہاں پر اس وارٹر پم کو میں یہاں پر پوزیٹیو کو پوزیٹیو پر لگا لیتا ہوں یہاں پر نیگٹیو کو نیگٹیو پر جی تو دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وارٹر پم جو ہنا ہمارا یہاں پر بلکل بھی ورک نہیں کر رہا اور دوستو یہاں پر اس کی تار جو ہنا وہ بار بار گرم ہو رہی ہے اگر میں اس کو نیگٹیو کو نیگٹیو پر لگاتا ہوں دیکھیں میں آپ لوگ کو یہاں پر یہ چیک کرا دیتا ہوں یہاں سے نا کرنٹ نکلے گا آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھئے گا لیکن وارٹر پم ہمارا یہاں پر بلکل بھی آن نگی کو رکھا گیا تو آپ لوگ کو دوستو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہوگا یہاں پر یہ کرنٹ تو نکل رہا ہے لیکن وارٹر پم ہمارا یہاں پر بلکل بھی آن نگی کو رکھا گیا آپ لوگ یہ کرنٹ نکلتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں اب دوستو یہ وارٹر پم ہمارا یہاں پر بلکل بھی ورک نہیں کر رہا اس کو ہم لوگ یہاں پر کھول کر دوبارہ سے ریپیئر کریں گے تو جلدی سے دوستو میں یہاں پر اس کو کھول لیتا ہوں تو دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر اس وارٹر پم کو یہاں پر میں نے کھول لیا گیا یہاں پر میں اس کے اوپر کے کور کو میں نے یہاں پر باہر نکال لیا گیا آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے اندر نا یہاں پر ایک یہ میگنٹ لگا ہوا گیا یہ گھومتا ہے نا اسی کے وجہ سے جو ہمارا پانی ہے نا وہ اوپر کی طرف چھلکتا گیا اور ہمارا پانی جو ہے نا وہ اوپر سے آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے روم کولر کے اندر سے تو وہ اسی میگنٹ کا کمال ہوتا گیا سمپلی دوستو میں یہاں پر اس کے میگنٹ کو باہر نکال لیتا ہوں دیکن دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ جو میگنٹ ہے نا اس کے اندر کتنا زیادہ گند وغیرہ جمع ہوا گئے اور یہ یہاں پر کافی زور لگانے سے باہر آ رہا ہے یہ نا یہاں پر تھوڑا سا جم گیا گیا اس کے اندر کاربن وغیرہ اور گند وغیرہ جم گیا گیا تو میں یہاں پر دوستو اس کو میں نے باہر نکال لیا ہے آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دیکن دوستو یہاں پر آپ لوگ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہوگا میں آپ لوگ کو یہاں پر فوکس کرا دیتا ہوں یہ جو یہاں پر اس کا میگنٹ ہے نا یہ گھوم نہیں رہا تھا جس کے وجہ سے پانی یہ نہیں اٹھا رہا تھا تو آپ لوگ دوستو یہاں پر اس کی یہ حالت دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر کافی زیادہ گندہ وغیرہ ہو چکا گیا اور اس کے اندر کافی یہ کاربن وغیرہ گند وغیرہ جم گیا گیا دوستو اس کو ہم اچھے طریقے سے صاف کریں گے نا تو ہمارا وارٹر پم دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا میں آپ لوگ کو یہاں پر اس کے اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر اس کے اندر بھی کتنی زیادہ مٹی کی تیہ وغیرہ جمی ہوئی گیا دوستو اس کی ہم لوگ یہاں پر اچھے طریقے سے صفائی کریں گے نا تو ہمارا وارٹر پم دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا اب دوستو یہاں پر اس وارٹر پم کی ہم لوگ کس طریقے سے صفائی کریں گے میں آپ لوگ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پر میرے پاس ایک یہ پانی کا جگ ہے میں یہاں پر کیمرے کو تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں دوستو یہاں پر اس جک کی مدد سے یہاں پر اس کی ہم وارٹر پم کی اچھے طریقے سے صفائی کریں گے اور اس کے اندر جتنا بھی کاربن وغیرہ یا گند وغیرہ جمع ہوا ہے اسے ہم اچھے طریقے سے صاف کریں گے تو ہمارا وارٹر پم دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا سمپلی میں یہاں پر اس کو نرم کرنے کے لیے میں یہاں پر اس کو پانی کے اندر لگا دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر اس کو بھی میں یہاں پر پانی کے اندر بھگو دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ دوستو یہاں پر جو پانی ہے نا وہ ضرور کی شکل میں جو ہے نا وہ جم کرنا اس کے اندر اس کی پاپڑی وغیرہ بن چکی ہے تو تھوڑی دیر یہ پانی میں رہے گا نا تو اس کی پاپڑی وغیرہ پگل جائے گی اور آسانی کے ساتھ جتنا بھی گند ہوگا نا وہ باہر آ جائے گا اب دیکھیں دوستو یہاں پر کافی زیادہ دیر ہو چکی ہے میں آپ لوگ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پر اس کے اندر کتنی زیادہ جو ہیں نا وہ مٹی وغیرہ گند وغیرہ جمع ہوا تھا وہ یہاں پر تھوڑا سا پگل کرنا یہ باہر آ چکا ہے میں یہاں پر اس کو پیچ کے اس کی مدد سے بھی اس کے اندر جتنا بھی گند وغیرہ جمع ہوا ہے نا میں یہاں پر اس کو باہر نکال دیتا ہوں اور دوستو یہاں پر اس کی صفائی کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے دیکھیں دوستو یہاں پر میرے پاس یہ ریگ مار ہے میں یہاں پر اس ریگ مار کو اس طریقے سے یہاں پر موڑ کرنا اس کے اندر یہاں پر اس طریقے سے اس کو فسا کر گھوماؤں گا نا تو اس کے اندر دوستو یہاں پر جتنی بھی مٹی وغیرہ کاربن وغیرہ جمع ہوگا نا وہ ریگ مار کی مدد سے باہر آ جائے گا تو آپ لوگ یہاں پر اس کو اس طریقے سے بھی صاف کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر کافی زیادہ دیر تک اس کی اچھے طریقے سے صفائی کر لیتا ہوں دوستو یہاں پر اس کا یہ میگنٹ ہے اس کی بھی میں یہاں پر اچھے طریقے سے صفائی کر لیتا ہوں جلدی سے دوستو کیونکہ یہاں پر ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی میں یہاں پر اس کی صفائی وغیرہ اچھے طریقے سے کر کے نہ پھر آپ لوگ کو دکھاؤں گا وارٹر پم ہمارا یہاں پر ورک کرتا ہے یا نہیں دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر اس وارٹر پم کی اچھے طریقے سے صفائی کر دی ہے آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے اندر کا جو آپ لوگ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہوگا یہاں پر اب یہ بالکل کلیر اور صاف سترا ہو چکا ہے اندر جتنی بھی کاربن وغیرہ یا گند وغیرہ جمع ہوا تھا نا سارا کا سارا میں نے اچھے طریقے سے صاف کر دیا گیا اور دوستو میں آپ لوگ کو یہاں پر اس کا میگنٹ بھی چیک کرا دیتا ہوں میگنٹ کو بھی میں نے یہاں پر اچھے طریقے سے صاف کر کے مکمل طور پر اس کے اوپر سے گند کو بھی صاف کر دیا گیا آپ لوگ دوستو یہاں پر اس میگنٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کے اوپر کافی زیادہ گند وغیرہ جمع ہوا تھا وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ صاف سترا ہو چکا گیا اور دوستو یہاں پر اس کی جو پن تھی نا میں آپ لوگ کو یہاں پر یہ بتا دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پر یہ جو اس کی پن تھی نا یہ والی پن نا اس کے اندر فسی ہوئی تھی اس طریقے سے جس کی وجہ سے نا میگنٹ ہمارا یہاں پر گھوم نہیں رہا تھا کیونکہ پن کے اوپر کافی زیادہ گند وغیرہ جمع ہوا تھا جو کہ میگنٹ کو گھومنے نہیں دے رہا تھا تو میں نے یہاں پر پن کو اچھے طریقے سے صاف کر دیا گیا تو اب ہماری پن وہ مکمل طور پر رمہ ہو چکی ہے اور دوستو میں یہاں پر اس کو مزید رمہ کرنے کے لئے نا اس کے اندر نا میں یہاں پر یہ مشین کا تیل ہے جو کہ میں یہاں پر اس کے سراخ میں ڈالوں گا جس کی وجہ سے دوستو یہاں پر جو ہمارا میگنٹ ہوگا نا وہ اچھے طریقے سے چلے گا اور رمہ ہو کر چلے گا میں یہاں پر اس کے اندر مشین کا تیل ڈال رہا ہوں دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر اس کے اندر جو ہے نا وہ کافی زیادہ تیل ڈال دیا گئے آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر کا تیل ڈال دیا ہے تو اب ہمارا یہ جو میگنٹ ہے نا یہ کافی زیادہ روہ ہو چکا گئے آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے گئے تو دوستو اس کا نا یہاں پر یہی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ ابھی یہاں پر میگنٹ نہ گھومے نا تو آپ لوگ نے اس کے اندر مشین کا تیل ڈال دینا ہے تو یہ پین کے ساتھ نا روہ ہو جائے گا دیکن دوستو ہم نے یہاں پر وارٹر پم کی اچھے طریقے سے صفائی کر لی گئے دوستو جتنا بھی گند وغیرہ اس کے اندر جمع ہوا تھا نا تمام کا تمام ہم لوگ نے یہاں پر اچھے طریقے سے صاف کر دیا گئے اب سمپلی دوستو یہاں پر اس کے یہ جتنے بھی پرزے ہیں نا دوبارہ سے میں یہاں پر ان کو جوڑ کر پھر ہم لوگ یہاں پر اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا وارٹر پم یہاں پر ورک کرتا ہے یا نہیں سمپلی دوستو سب سے پہلے نا میں یہاں پر اس کے اندر نا میگنٹ کو لگا لیتا ہوں سب سے یہاں پر سپلائی کے بٹن کو یہاں پر آن کر لیتا ہوں اور دوستو میں یہاں پر اس کو سپلائی کے اندر لگا کر چیک کرتا ہوں یہ میگنٹ ہمارا یہاں پر گھومتا ہے یا نہیں تو دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ بارہ بول ڈی سی کی وائرنگ ہے سمپلی دوستو میں یہاں پر وارٹر پم کی پوزیٹیو کو پوزیٹیو پر لگا لیتا ہوں نیگٹیو کو سمپلی میں یہاں پر نیگٹیو کے ساتھ ٹچ کرتا ہوں جی تو دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کے سامنے کی ہمارا یہاں پر میگنٹ گھومنے لگ گیا ہے یعنی کہ دوستو ہمارا واٹر پم یہاں پر بلکل ٹھیک ہو چکا گیا ہے اب دوستو میں نے یہاں پر اس کو زیادہ یہاں پر پانی کے بینہ نہیں چلانا کیونکہ یہ واٹر پم اگر پانی کے بینہ چلتا ہے تو یہ فورن سے ترنا خراب ہو جاتا گا یعنی کہ ایک سے دو منٹ اگر یہ پانی کے بینہ چلے گا تو یہ وارٹر پمپ آپ لوگ کا مکمل طور پر ڈیمیج ہو جائے گا خراب ہو جائے گا تو اس لئے آپ لوگ نے اس کو یہاں پر پانی کے بینہ زیادہ نہیں چلانا سمپلی دوستو ہمارا وارٹر پمپ یہاں پر بلکل ٹھیک ہو چکا ہے جلدی سے میں یہاں پر اس کو دوبارہ سے بند کر دیتا ہوں مکمل طور پر پھر ہم لوگ یہاں پر چیک کریں گے یہ وارٹر پمپ ہمارا یہاں پر پانی اٹھاتا ہے یا نہیں تو جلدی سے دوستو میں یہاں پر اس کو بند کر دیتا ہوں دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر اس وارٹر پمپ کو مکمل طور پر دوبارہ سے بند کر دیا ہے اب دوستو ہم لوگ یہاں پر اس وارٹر پمپ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اب ہمارا یہ وارٹر پمپ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں یعنی کہ یہ پانی اٹھاتا ہے یا نہیں دیکھیں دوستو میں آپ لوگ کو یہاں پر لائیو یہاں پر اس کو چلا کر دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ میرے پاس پانی کا یہی یہی والا جگہ ہے سمبلی دوستو اس وارٹر پم کو میں یہاں پر پانی کے اندر گرا دیتا ہوں اور یہاں پر سمبلی میں یہاں پر اس کی پوزیٹیو کو پوزیٹیو پر لگاتا ہوں اور نیگٹیو کو میں یہاں پر نیگٹیو کے ساتھ ٹچ کرواتا ہوں دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ لگا دیا ہے اب میں یہاں پر نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور دوستو ابھی میں نے یہاں پر سپلائی کو جو ہے نا وہ بند کر دیا ہے تاکہ جو پانی ہے نا وہ ہمارا اچھل کر باہر نہ گرے تاکہ دوستو میں یہاں پر اس کو پانی کو سنبھال سکوں سمپلی دوستو میں نے یہاں پر اس کے کنیکشن کر دیا ہے اب میں یہاں پر وارٹر پم کے روخ کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کر دیتا ہوں تاکہ پانی ہمارا اچھل کر باہر نہ آئے اور میں یہاں پر سپلائی کے بٹن کو آن کر دیتا ہوں دیکھیں دوستو آپ کے سامنے ہی ہمارا وارٹر پمپ یہاں پر آن ہو چکا گیا آپ لوگ کو یہاں پر آواز بھی آ رہی ہوگی میں یہاں پر اس کو دوبارہ سے آپ آن کر لیتا ہوں دیکھیں دوستو وارٹر پمپ ہمارا یہاں پر آن ہو چکا گیا اب دوستو یہاں پر یہ والا جو وارٹر پمپ ہے نا آپ کے سامنے ہی آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا ہوگا ہمارے وارٹر پمپ نے پانی اٹھانا شروع کر دیا گیا اور دوستو کافی زیادہ پانی جو ہے نا وہ چھل کر باہر آ چکا گئے دیکھیں دوستو یہاں پر یہ والا جو وارٹر پمپ ہے نا ریڈ والا یہ یہاں پر نا یہ آٹومیٹکلی وارٹر پمپ ہے یعنی کہ یہ آٹومیٹک ہے اگر یہ پانی کے بینہ چلے گا نا تو یہ آٹومیٹک بند ہو جائے گا اور یہاں پر یہ پانی کے اندر ہی آن ہوتا گا اگر ہم لوگ یہاں پر اس کو پانی کے بینہ چلائیں گے نا تو یہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا پانس سے دس سیکنڈ کے اندر اور پانی کے اندر چلائیں گے نا تو یہ فوراں سے تر آن ہو جاتا ہے لیکن دوستو یہ وارٹر پم ہمارا یہاں پر خراب ہو چکا تھا پھر بھی میں نے آپ لوگ کو یہاں پر اس وارٹر پم کو ٹھیک کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ لوگ کو یہاں پر لائف کر کے دکھایا ہے دوبارہ سے دوستو میں یہاں پر اس وارٹر پم کو آن کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کے پانی کے رکھونا میں نیچے کی طرف کرتا ہوں دیکھیں دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے وارٹر پم نے اب یہاں پر پانی اٹھانا شروع کر دیا گیا یعنی کہ یہ جو وارٹر پم ہے نا اب ہمارا یہاں پر یہ بلکل ٹھیک ہو چکا گیا آپ لوگ یہاں پر یہ لائف دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے دوستو آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں وارٹر پم کو ٹھیک کر کے اپنا وقت اور پیسے دونوں آسانی سے بچا سکتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر اس والے وارٹر پم کو آپ کے سامنے ہی ٹھیک کیا اب دوستو یہاں پر میں آپ لوگ کو یہ بات بتا دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پر یہ جو وارٹر پم ہوتا ہے نا اگر اس کے اندر کا سرکٹ ہی خراب ہو چکا ہے نا تو پھر آپ لوگ اس وارٹر پم کو ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر اس وارٹر پم کا جو سرکٹ ہے نا وہ زیادہ تر خراب نہیں ہوتا کو کھول کر اس کی اچھے طریقے سے صفائی کرنی ہے تمام گند وغیرہ کاربن وغیرہ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کو واپس سے بند کریں گے نا تو آپ کا وارٹر پم دوبارہ سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور دوستو اگر آپ لوگ کا وارٹر پم کا سرکٹ ہی خراب ہوا پھر آپ لوگ کا وارٹر پم ٹھیک نہیں ہو سکتا اور دوستو یہاں پر اگر آپ لوگ کی وارٹر پم کی تھوڑی سی وائر کٹ جائے نا تو آپ لوگ یہاں پر اس کے اوپر کا ڈھکن اتار کرنا یہ اتر جاتا ہے تھوڑا سا تو آپ لوگ اس کے اندر سے جو اس کی وائر نکلی ہوں گی نا اس پر آپ لوگ جوڑ لگا کر اس کی وائر کو مزید دوبارہ سے لگا سکتے گے اگر آپ لوگ کی وائر باہر نکلی ہوئی گئے تو اس طریقے سے دوستو آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے اس قسم کے بارہ بول ڈی سی وارٹر پم کو آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں ٹھیک کر کے اپنا وقت اور پیسے دونوں آسانی سے بچا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں دیجئے مجھے نیکس ویڈیو تک کیلئی اجازت خدا حافظ